بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم منڈلی پیریوائک ٹیبل میں جوڈرا ویکس ہے اس کو فڑیں گے منڈلی پیریوائک ٹیبل میں فیزیشن آب ہائیڈروجن واز ناٹ کلیر دا فیزیشن آب ہائیڈروجن واز ناٹ کلیر ان منڈلی پیریوائک ٹیبل منڈلی پیریوائک ٹیبل میں ہائیڈروجن کا فیزیشن معلوم نہیں تھا ایٹ واز ناٹ کلیر یہ سٹل مارڈرن پیریوائک ٹیبل میں بھی کلیر نہیں ہے یہ مارڈرن پیریوائک ٹیبل کی بھی ڈرا ویکس ہے مارڈرن پیریوائک ٹیبل کی بھی ڈیپیکٹ ہے تو اس کا فیزیشن منڈلی پیریوائک ٹیبل میں معلوم نہیں تھا یہ ایک ڈرا ویک ہے فوزیشن آب آئیسوٹوپ آس آرسو ناٹ کلیر ان مینڈلی پیریارک ٹیبل مینڈلی پیریارک ٹیبل میں آئیسوٹوپ کا فوزیشن بھی کلیر نہیں تھا ٹھیک نہیں تھا یہ تو مارڈرن پیرا ٹیبل میں بلکل ٹھیک ہے کیونکہ مارڈرن پیرا ٹیبل میں ہیلیمنٹس کو ایٹومک نمبر کی بیس پہ آرینج کی ہے تو ایٹومک نمبر تمام آئیسوٹوپ کے ایک جیسے ہے تو اس کا فوزیشن ایک بنتا ہے مارڈرن میں تو ٹھیک ہے لیکن اگر مینڈلی پیریارک ٹیبل کو دیکھ لے تو اس کو ایٹومک ماس کی انکریزنگ آرڈر میں رکھے ہیں تو آئیسوٹوپ کے فوزیشن ڈیپرن ہونے چاہیے تھی کیونکہ اس کے ایٹومک ماس ڈیپرن ہے تو مینڈلی پیریارک ٹیبل میں فوزیشن آب آئیسوٹوپ پوزیشن آب آئیسوٹوپ سوز ناٹ کلیر نامبر تری مینڈلی پیریارک ٹیبل میں سٹرکچر مینڈلی پیریارک ٹیبل سٹرکچر آب ایٹوم کے بارے میں ہم ایک این پارمیشن نہیں دیتا مینڈلی پیریارک ٹیبل میں سٹرکچر آب ایٹوم واز ناٹ کلیر ہم مینڈلی پیریارک ٹیبل سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ایٹوم کا سٹرکچر ایسا ہوگا مطلب اس ایٹوم میں شل اتنے ہوں گے سائز اتنا ہوں گا ویلنس الیکٹران اتنے ہوں گے تو یہ مینڈلی پیریارک ٹیبل سے کلیر نہیں ہے مارڈن پیریارک ٹیبل سے تو کلیر ہے اگر ایک ایٹوم فسٹ اے گروپ میں ہے تو اس کے ویلنس شل میں ایک ایٹوم ہے اگر تر پیرڈ میں ہے تو تین شل ہے سائز اور سب کچھ معلوم ہو سکتا ہے نمبر چار مینڈلی پیریارک ٹیبل میں فوزیشن آب لینٹینائٹ لینٹینائٹ کا جو فوزیشن ہے اور ایکٹینائٹ کا فوزیشن یہ بھی ٹھیک نہیں تھا مینڈلی پیریارک ٹیبل سے تو ہی کلیر ہے لینٹینائٹ کے باٹم میں فس رو لینٹینائٹ ہے اور سیکنڈ رو ایکٹینائٹ ہے تو ہی تو کلیر ہے لیکن مینڈلی پیریارک ٹیبل میں کلیر نہیں تھا مینڈلی پیریارک ٹیبل میں کائنیج میٹل جیسا کہ سی ایو اے جی این اے ایو اور الکیلی میٹل لائکو لیتیم سوڈیم پوٹاشیم رو بیڈیم سیزیم پرانشیم ان دونوں کو ایک گروپ میں رکھتے تھے حلائن کے کائنیج میٹل کے پراپرٹیز الکیلی میٹل کے پراپرٹیز سے ڈیفرن ہیں تو اس کو ڈیفرن گروپ دینے چاہیے تھا لیکن مینڈلیپ نے دونوں کو اکٹے ایک گروپ میں رکھتے تھے حلائن کے دونوں کے پراپرٹیز ڈیفرن ہیں تو یہ ان کی مینڈلیپ کی غلطی تھی ہندی مینڈلیپ پیریارک ٹیبل کائنیج میٹل مارڈن پیڈا ٹیبل میں ایک کائنیج میٹل کو ارنج کی ہے فس بی گروپ میں کائنیج میٹل ہے سپریٹلی رکھے ہیں اور الکیلی میٹل کو فس اے گروپ میں رکھی ہوئی ہے تو مندلیب کو بھی ایسا ہونا چاہیئے تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تو یہ اس کے غلطی تھی باقی مندلیب میں بعض اوقات بعض پیر میں اپنی ہی فرمولے کی حلاف فرضی کی ہے دیکھیں ارگان کی ماس کتنی ہے چوالیس سپوز راؤنڈنگ اپ چوالیس پوٹاشیم کے انتالیس ہے تو یہاں پہ مندلیب نے ارگان کو پوٹاشیم سے پہلے رکھا تھا اپنے ٹیبل میں حلان کی اس کی پارمولے کی مطابق پوٹاشیم کو پہلی ہونا چاہیئے تھا اور ارگان کو بعد میں ہونا چاہیئے تھا کیونکہ پوٹاشیم کا ماس انتالیس ہے اور یہاں پہ ارگان کا ہونا چاہیئے تھا انتالیس کے بعد چاریس آتا ہے تو چاریس کو یہاں پہ رکھنا چاہیئے تھا لیکن مندلیب نے اپنے ہی پارمولے کی خلاف فرضی کی ہے پوٹاشیم کا ماس ارگان سے کم ہے تو یہ پوٹاشیم ارگان سے پہلے ہونا چاہیئے تھا لیکن اس نے ارگان سے بعد میں رکھا تو یہ اپنے ہی پارمولے کی خلاف فرضی کی ہے بعض دوسری پیر میں بی کی ہے یہاں پہ دیکھیں کبال کو نکل سے پہلے رکھا تھا کبال کو نکل سے کبال کی ماس کتنی ہے راؤنڈنگ اپ انساٹھ اور نکل کی اٹاؤن تو مندلیب کی پارمولی کے مطابق اٹاؤن کو پہلے ہونا چاہیئے تھا اور کبال انساٹھ کو بعد میں تو یہ کو یہاں پہ اور یہاں پہ رکھنا چاہیئے تھا لیکن یہاں پہ اس نے اپنی پارمولہ کو چھوڑ کر اپنے پارمولے کے خلاف فرض ہی اور اپنی ٹیبل میں اس طرح ایریمن کو آرینج کی تو یہ اس کی غلطی تھی جیسا کہ ٹیلوریم کو آئیوڈین سے پہلے رکھا تھا سیمیلرلی ٹھوریم کو پروٹیکٹونیم دیس طرح بہت سی پیر تھے تو یہ اس کی غلطی تھی لیکن مارڈرن پیرہ ٹیبل میں یہ ٹھیک ہے مین غلطی اس کی یہ تھی کہ اس نے ایریمن کو اٹامیک ماس کے انکریزنگ آرڈر سے اٹامیک ماس کو پرنڈیمنٹل پرپرٹی کنسیڈر کی حالانکہ ایریمنٹ کی پرنڈیمنٹل پرپرٹی اٹامیک ماس نہیں ہے اٹامیک نمبر ہے تو اس کی مین غلطی یہ تھی اور ایک اور غلطی یہ بھی تھی کہ اس سے پیریادیسٹی کی فتح نہیں لگتی یہاں پہ تھی کہ ان پیرز کو یہ مارڈرن پیریادیبل میں بلکہ ٹھیک ہے دہ ارگان شوڈ بھی پلیز بھی پور پوٹاشیم بکاز دہ مارڈرن پیریادیبل اس بیسٹ آن دی انکریزنگ آرڈر اٹامیک نمبر یہاں پہ ارگان کی اٹامیک نمبر اٹارہ ہے اور پوٹاشیم کی انیس ہے تو یہ مارڈرن پیریادیبل میں بلکہ ٹھیک ہے سیمیلی کوبال کے اٹامیک نمبر ٹوانٹی سیون ہے اور نیکل کے ٹوانٹی ایٹ تو یہ ٹھیک ہے تو مارڈرن پیریادیبل میں تو یہ ٹھیک ہے کہ یہاں پہ ارگان کی اٹامیک نمبر مارڈرن پیریادیبل اٹامیک نمبر کی بیسٹ پہ بنائیں انکریزنگ آرڈر اٹامیک نمبر تو یہاں پہ اٹامیک نمبر ارگان کی اٹین ہے اور پوٹاشیم کی انیس ہے تو یہ تو ٹھیک ہے ارگان شوڈ بھی پلیز بھی پور پوٹاشیم یہاں پہ کوبال کی ستائی سے نیکل کی اٹائی سے یہاں پہ cobalt should be placed before nickel according to the modern period table but according to the mandeliev period table this was not correct this was wrong similarly tellurium should be placed before iodine and thurium should be placed before pectotunium تو یہ modern period table میں تو atomic number ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن mandeliev میں ٹھیک نہیں ہے اگر آپ اس کو انگلیش میں لکھنا چاہتے ہیں تو سیمپل انگلیش میں لکھ لیں in mandeliev periodic table the position of hydrogen was not clear in this table the position of isotopes was also not clear in this table the structure of atom was also not clear in this table the position of lintinoid and octinoid was also not clear in this table the kinase metal were placed together with alkali metal although they have different properties and he also move against his formula in some pier like argon was placed before potassium even argon has atomic mass 40 amu then more than potassium which is 39 so according to the mandeliev potassium should be placed before argon but he did not do according to his formula so this was run similarly gubalton nickel here in pairs میں اس نے اپنی parmola کے خلاف ورضی کی ہے جس کی atomic mass ziyadah ہے اس کو phoichi ہونا چاہیے تھا جیسا کہ gubalt کو nickel سے phoichi ہونا chahیے تھا nickel کا atomic mass کم ہے اس کو آگئے ہونا چاہیے تھا similarly پوٹاشیوم کو آگیا اور ارگان کو فیچے ہونا چاہیے تھا اکارنگ ٹو مارڈرن میں تو ٹھیک ہے ٹام ایک نمبر ہے لیکن مدلیب میں ٹھیک نہیں ہے انشاءاللہ اس طرح کے لیکچر ہائندہ کے لئے لائیں گے فلیس سفورٹ دس چینل ایف یو لائک دو ویڈیو سبسکرائب دی چینل اور شیئر ویڈ فرین تینکیو ویری مچ تینکیو ویڈیو